نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں یتیموں کا مال کھا رہے ہیں بہنوں کو وراثت نہیں دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں عدالتوں میں کتنا جھوٹ چل رہا ہے میں نے بھی جمعہ کے بیان میں وہ ریکارڈنگ ختم ہو گئی تھی اس وقت بتایا وہ ریکارڈنگ اتفاق سے ہوئی نہیں اتنا خاندانی جھوٹ ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ پولس والے جب یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا فلانے کے گاڑی سے تین کلو چرس نکلی ہے تو میں نے ایک پولس والے کو پکڑ لیا میں نے کہا کیا تم نے دیکھا کہہ رہے ہیں ہم نے تو بندہ ہی نہیں دیکھا اس کی گاڑی کہاں دیکھی ہم نے نہ ہم نے بندہ دیکھا نہ اس کی ہم نے گاڑی دیکھی تین کلو چرس ہم نے کلمے کے ساتھ نکال لیا عدالت میں میں نے کہا یہ تو ظلم ہے کہہ رہے ہیں مجبور ہیں گن پوائنٹ پہ جو ہے نا یہ سارے کام ہو رہے ہیں نئی جھوٹی قسم اٹھائیں گے سب جگہ میں مانتا ہوں نہیں ہوتا سارے پولیس والے بھی ایسے نہیں ہوتے لیکن وہ جو نیچے کے پولیس والے مجبور ہوتے ہیں اپنے آفیسر کے آگے وہ کہتے ہیں نئی تو فوراں جوب سے نکال دیا جائے گا جوب سے نکال دیتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ ہر ایک نہیں کرتا یہ لیکن یہ بھی ہو رہا ہے عدالتوں میں سب کو پتہ ہے کہ ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے جب ہماری صبح سے شام تقریریں دائیں بائیں گھومیں گی اور ان تاریخی واقعات ہی کو صبح سے شام لپیٹتے رہیں گے تو آپ اپنی اسلح سے کیا ہو جائیں گے غافل تو اس پہ ضرورت ہے فوکس کرنے کی خیر